دوستو یہ بات ہے 26 اکٹوبر 2019 کی جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ باہری طور پر تو گھومنے میں ویست تھے لیکن اندر ہی اندر وہ کسی بڑے اوپریشن کو لے کر ملٹری فورسز کی ریپورٹ کا جائزہ لے رہے تھے یہ میشن بڑا ہی خاص تھا کیونکہ یہ ہے آئی ایس آئی ایس لیڈر ابو بغر البغدادی کی موت سے جڑا ہوا تھا حالانکہ اس کے مرنے کی خبر تو بہت بارا چکی تھی لیکن یہ خود ہی بیچ بیچ میں اپنے زندہ رہنے کے بارے میں بتاتا رہتا تھا بتا دیں کہ یہ ہے ایک ٹیرریسٹ تھا جو کہ میڈل ایسٹ کے سب ہی آتنکی حملوں کو انجام دینے کا کام کیا کرتا تھا اس قارن اسے یونیٹڈ سٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ دوارہ کلوبل ٹیرریسٹ بھی خوشید کیا گیا تھا جو نہ کیول میڈل ایسٹ بلکہ جاپان یوکے آدھی دیشوں میں بھی یہ بڑے بڑے حملوں کو انجام دینے کا کام کیا کرتا تھا اس قارن 26 اکٹوبر کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا میں اس ٹیرریسٹ کو ختم کروایا تھا آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ اس آتنک وادی کو مارنے کے لیے امریکی سینہ کو سیریا تک جانا پڑا اور کون تھا بغدادی آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ابو بکر البغدادی کا جنب 28 اکٹوبر 1971 کو عراق کے سمارہ میں ہوا تھا شروعات سے ہی اس کے پریوار میں سب ہی مسلم روڑیوادی یعنی مسلم دھرم کے نیموں کو کٹر تھا سے ماننے والے تھے اس کے چاچا مسلم سیکیورٹی میں کام کیا کرتے تھے اور بھائی عراق آرمی میں اوفیسر تھا بغدادی بھی پڑا لکھا اور ہوشیار تھا اس نے اسلامی یونیورسٹی آف بغداد سے اسلامی لوگ کی پڑاہی کی اور آگے وہی سے اسلامی شٹڈی پر پی اچ ڈی بھی کی اپنے پریوار کی طرح ہی یہ بھی کٹر مسلم تھا اس کے الگ جانے کی شروعات سال 2003 میں ہی ہو گئی تھی جب امریکہ نے عراق کو انویٹ کیا تھا تب بغدادی اور اس کے ساتھیوں نے جماعت جیش السنا نام کے ایک ملٹری گروپ کی ستھپنا کی فیبری 2004 میں یو ایس فورس نے اسے آرشت کر لیا اور کیمپ کو بھی مٹا دیا سننے میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ بغدادی کا سمبند یو ایس فورس کے ٹاپ موسٹ وانٹیڈ ٹیرریشٹ سے بھی ہوا کرتا تھا آگے چل کر آٹھ دسمبر 2004 میں اسے رہائی مل گئی جس کے بعد بغدادی نے دو سال کی تیاری کر 2006 میں اپنے گروپ کے ساتھ مزاہد دین شورا کاؤنسل کو جوئن کیا جہاں پر اسے سیریا کمیٹی کا ہیڈ بنائے گیا آگے جا کر اس گروپ کو اسلامیک سٹیٹ آف ایراک کے نام سے جانا گیا جس میں بغدادی گروپ کا سینئر کنسٹیٹیو کاؤنسل کا صدح سے بنائے گیا پھر 16 مئی 2010 میں بغدادی کو ابو بکر کی جگہ پر گروپ کا نیا لیڈر بنائے گیا جس کے بعد ٹیلیریشٹ گروپ میں اور اٹیکس میں اس کا نام بڑھنے لگا جہاں پہلی بار 28 اگست 2011 کو ایراک میں ہوئے ایک اٹیک میں اس کا نام سامنے آیا پھر ایسے ہی اس نے دھیرے دھیرے تیرہ اور حملوں کو انجام دیا اس کا آتنک اتنا بڑھ گیا تھا کہ یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسے پکڑنے پر 10 ملین کا انعام بھی رکھ دیا تھا اس طرح دھیرے دھیرے اس کے اٹیکس بڑھتے جا رہے تھے جیسے موسول میں سوسائٹ اٹیک جس میں 72 لوگ مارے گئے تھے 22 دسمبر 2011 کو کار بومبنگ میں آئی ایڈی اٹیک بغداد میں ہوا تھا جس میں 62 لوگ مارے گئے اور لگ بھگ 180 لوگ گھائل ہوئے تھے یہاں تک کہ اس نے سیریا میں ہوئی سیویل وار میں بھی بہت سے لوگوں کی جان لی چوتہ اگست 2015 میں ابو بکر البغدادی نے خائی عورتوں کو جبردستی اگوا کیا جس میں ایک لڑکی کائلا ملیر بھی تھی بغدادی نے ان سب سے جبردستی شادی کی اس کے آتنک کی دنیا بڑھنے لگی تھی 2017 میں یونائٹڈ سٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ نے بغدادی پر 25 ملین کا انام بھی رکھا ایک ریپورٹ کی معنی تو یو ایس اے نے خائی آئی ایس آئی ایس آتنکیوں کو ہراست ملے کر ان سے بہت پوچھ تاج کی جس کے بعد وہ بغدادی کے رکنے کی جگہ کا کچھ کچھ انتازہ لگا پائے بغدادی کا مکہ صحیح ہوگی اسماعیل الوان الیتھاوی تھا اور یہی اس کے لیے گھا تقصید ہوا کیونکہ ملیٹری فورسز کو بغدادی کی صحیح جگہ کی جانکاری دینے کا شریع اسی کو جاتا ہے بعد میں ایراکی انٹیلیجنس نے اپنی سب ہی انفرومیشن امریکہ کو بھیج دی پھر 2019 میں یو ایس ٹرکیش نے ایک جوائنٹ اوپریشن کو کنڈکٹ کیا ان سب ہی سبوتوں کی پوچھ تاج کرنے پر بغدادی کے ریزن کی کچھی پکی لوکیشن ہی سامنے آ پار ہی تھی ٹیرر کا کہنا تھا کہ انہیں بغدادی کے سامنے آنکھوں پر پٹی بانک لائے جاتا تھا پھر CIA نے جیسے تیسے چھوٹی بڑی جانکاری کو اکٹھا کر اپنا اگلا قدم اٹھایا اور یو ایس فورسز CIA کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے بغدادی کی لوکیشن پر پہنچی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ابو بکر البغدادی اپنے پورے پریوار کے ساتھ وہاں سے بھاگ چکا تھا واشنگٹن پوشٹ کے مطابق آئی ایس آئی ایس گھڈ کا ایک پرسن بہت بڑا خبری نکلا اس کی دی ہوئی کریٹیکل انٹیلیجنس ریپورٹ نے ان فورسز کو بغدادی تک پہنچنے کا صحیح راستہ دکھایا سیرین ڈیموکرائٹک فورسز کے کمانڈو مظلم آبدی کے کہنے کے انسار کرد کا یہ خبری بغدادی کے انر سیکیورٹی ایڈوائزر میں منیجر کا کام کرتا تھا جس کے چلتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی انفورمیشن کو بھی یو ایس فورسز تک آسانی سے پہنچا دیتا تھا کچھ ہفتوں تک ریپورٹ کے چانچ کرنے کے بعد یو ایس فورسز نے آگے کا پلان بنایا کورد کے خبری نے تو بڑی ہی ہوشیاری سے بغدادی کے بلٹ سیمپر اور انڈر ویئر بھی لے لیے تھے جس سے فورسز بڑی ہی آسانی سے اس کا ڈی این اے انالیسز بھی کر سکے یہ ریپورٹ پوزیٹیو نکلی جس سے یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ بغدادی زندہ ہے پھر دھیرے دھیرے بغدادی کے ٹھکانوں کی کھوچ بھی کی جانے لگی بغدادی اس وقت سیریا کے ادلیب میں تھا ادلیب پر اس وقت آئی ایس آئی ایس کے زہادی گروپ کے ایک ویکتی کا دب دبا تھا جس کا القاعدہ کے ساتھ کلوز کنیکشن تھا اسی سب کے چلتے بغدادی ادلیب کو سب سے سیف پلیس سمجھتا تھا اسی لیے یہاں یو ایس فورسز نے سیریا کے سبھی اڈھوں پر نجرے جمائی ہوئی تھی یو ایس فورسز کے دو افیسرز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ وہ جلائی 2019 سے ادلیب کے ایک گاؤں بریشہ میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن یو ایس فورسز نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں القاعدہ کے ساتھ ساتھ ائر سپیس سیریا اور رشیہ کے کنٹول میں تھا حالانکہ کمانڈر جنرل فرینک میکنزک کے مطابق جانے کیلئے ویدر کنڈیشن ڈیٹا ملٹری انٹیلیجنس کی ریپورٹ آدھی سب کو چیک کرنا ضروری تھا جو کہ ریڈ کے وقت بہت اثر ڈالتا ہے ٹرکیش ڈیفینس منسٹری کے مطابق ٹرکیش اور یو ایس ملٹری آتھورٹی کے بیچ ادلیب میں ہونے والی ریڈ کے بارے میں بات جیت ہوئی تاکہ آپریشن کے وقت دونوں فورسز میں کلیش نہ ہو بلکہ وہ آسانی سے آپریشن کو سکسسفل بنا پائے اس مشن میں کوئی رکواوٹ پیدا نہ ہو جائے اسی لیے یو ایس ملٹری فورسز نے ادلیب میں ہونے والے اوپریشن کی پوری پوری جانکاری ٹرکیش ملٹری کو نہیں دی جس کے بعد 25 اکٹوبر 2019 کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول بھی اس اوپریشن کے لیے مل جاتا ہے ساتھی یو ایس نے ٹرکی اور رشیہ کی کلیرینس بھی پالی آگے 26 اکٹوبر 2019 کو اوپریشن جنرل کمانڈر فرینک میکینسی نے ایسٹن ٹائم جون کے مطابق صبحہ نو بجے یو ایس فورسز کو مشن سٹارٹ کرنے کا اوڈر دیا اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں شام کے پانچ بجے سب ہی کا جائزہ لے رہے تھے اس وقت سیڈیا میں رات کے گیارہ بج رہے تھے جس کے بعد اس جوانٹ سپیشل کمانڈ کے فرشٹ ڈیلٹا فورس اور یو ایس رینزر ریزیمنٹ ایراک کے الاسد ائر بیس پر پہنچ گئے تھے پھر ٹھیک ستر منٹ بعد پوری ٹیم بوئنگ ایم ایچ فورٹی سیون اور چنوگ جیسے ملٹری ہیلکاپٹر کے ساتھ ملٹری ریڈ کرنے کے ایک آئیسولیٹ ایریا پہنچی جو کی ادلیب سے پانچ کلومیٹر دور تھی ان کا مقصد تھا بغدادی کو پکڑنا یا پھر اسے زندہ مار دینا یہ اپریشن پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم لائف دیکھ رہی تھی یہاں یہ بھی انسٹرکشن دیا گیا تھا کہ نون میلٹینٹ اور بچوں پر حملہ نہ کیا جائے ڈیلٹا فورس اپریٹرز ملٹری ورکنگ ڈوکس کے ساتھ آگے بڑھے ہیلکاپٹر سے بھی دو لوکیشن پر حملہ کیا گیا جو کی ٹارگیٹ بیلڈنگ سے باہر اور اپریشنل ایریا پر تھا اور حملہ بڑھوں کو فرطورنٹ نیچرلائزڈ بھی کیا گیا ڈیلٹا فورس اپریٹر کمانڈ نے باہر گھیرہ بندی کر کے لوگوں سے ایرائیبک بھانسہ میں شانتی پوروک باہر آنے کو کہا جس کے بعد بیلڈنگ سے باہر آئے لوگوں کی جانچ کر کے انہیں سرکچت استانوں پر بھیج دیا گیا لیکن کچھ لوگوں نے نہ ہی جواب دیا اور نہ ہی کوپریٹ کیا تو ان سے ٹیم کو خطرہ محسوس ہوا جس کے بعد بھی ایک اور وارننگ دے کر ان سے کوپریٹ کرنے کو کہا گیا لیکن وہ نہیں مانے ان میں سے کچھ لوگوں نے سوسائٹ بیگ بھی پہنے ہوئے تھے تب ہی اس کا شک ہوتے ہی ان پر گولیاں چلا دی گئی جس میں دس لوگ مارے گئے اور ان میں سے چھے آئی ایس آئی ایس کے ہی تھے پھر فورس آؤٹر ایریا کے بعد ایکسپلوسیو کو ختم کرتے ہوئے انر ایریا میں پہنچی اندر گھوستے ہی دشمنوں کو مار گراتے ہوئے وہ سب ٹارگیٹ بیلڈنگ کے بہت قریب آ گئے ان سب کو اچانک سے آتا دیکھ بغدادی گھبرا جاتا ہے اور اپنے دو بچوں کو ساتھ ملے کر ایک ٹنل میں گھس گیا اس کے پیچھے فورسز بھی بھاگنے لگی اب بغدادی ٹنل میں اینڈ تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد اب اس کے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا جس کے چلتے اس نے سوسائٹ بیک کو ایکٹیو کر دیا اس کے بعد بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں بغدادی اور اس کے بارہ سال کے دو بچے مارے گئے حالانکہ ابھی بھی پورا یقین نہیں تھا کہ بغدادی مرا ہے یا نہیں اسی لئے پندرہ منٹ کے اندر ہی ڈیڈ بوڈی کا ڈی ای نے ٹیشٹ کیا گیا جس کے بعد پوری طرح سے کنفرم ہو گیا کہ ابو بکر البغدادی مارا جا چکا ہے اس طرح ایک ڈرپوک آتنگوادی ابو بکر البغدادی کی موت ہو جاتی ہے اسے یو ایس گورنمنٹ دوارہ یہ نام دینے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے دراصل کائلا مولیر امریکہ کے ایریزونا کی رہنے والی تھی دوہجار بارہ میں گریجویشن پورا کرنے کے بعد کائلا ترکی چلی گئی جہاں سیویل وار چل رہا تھا وہاں یہ دیش چھوڑ کر بھاگ رہے لوگوں کی مدد کرنے گئی تھی یہ ایک اینجیو ڈوکٹر ویڈاوٹ بورڈر کی بھی صدت سے تھی اس طرح بھی میڈیکل فیسلیٹی اویلیبل کروا رہی تھی اگست دوہجار تیرہ میں آئی ایس آئی ایس نے انہیں اگوا کر لیا جس کے بعد بغدادی نے ان کے ساتھ بہت بار بلتکار کیا اس کے انہیں ساتھیوں نے بھی جوردستی کی فیبروری دوہجار پندرہ میں پتا چلتا ہے کہ جوڈن دوارہ کیے گئے ایک ہوای حملے میں کائلا کی موت ہو گئی تھی اس سب کے دوران کائلا نے اپنے پریوار کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی جس میں لکھا تھا آپ کو یہ چٹھی ملنے کا مطلب ہے کہ میں اب بھی قید میں ہوں مگر میرے ساتھی قیدی چھوٹ گئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ سے سمپرک کرے آپ کو یہ چٹھی دے کیا کہنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتمنان رکھئے کہ میں سرکشت لوکیشن پر ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے میں سوست ہوں مجھے بڑے سمان اور ادارتہ سے رکھا گیا ہے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ کر چٹھی لکھنا چاہتی تھی مگر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھی قیدی کب چلے جائیں گے اسی لیے میں بس اتنا لکھ رہی ہوں کہ آپ سب کے بارے میں سوچ کر ہی میرا کلیجہ فٹنے لگتا ہے میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں میں نے خود کو پوری طرح سے اوپر والے کو سمرپت کر دیا ہے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ سچ میں ان کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے ایشور کو سوچ کر اس کی پراتھنا کر کے مجھے ہمت ملتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ جیل میں رہ کر بھی آزاد رہا جا سکتا ہے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہر رشتے میں کچھ اچھائی جرور ہے بس ہمیں اس اچھائی کو کھوچنا ہوتا ہے میں آپ سب کو بہت یاد کرتی ہوں اس طرح کائلہ ایک سچے من کی اور سماج سے بھی لڑکی تھی جس کا آئی ایس آئی ایس دورہ بڑی ہی بے دردی سے خطل کر دیا گیا تو پھر امریکہ نے کائلہ کا بدلہ لینے کے لیے ہی اس اوپریشن کا نام کائلہ ملے رکھا تھا تو دوستو اس طرح دنیا کے ایک خطرناک آتنک وادی بغدادی کا انتھوا یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ایسی اور بھی تمام جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو تھانکس فور وچنگ